آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم لوگ ٹوشن کلاسز کا سوسل میڈیا پوسٹ ڈیزائن کیسے بناتے ہیں اگرم ایزی اور سمپل طریقے سے یہاں اگزامپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمپل سا ٹوشن کلاسز کا ڈیزائن یہاں بنا ہوا ہے اور یہ والا پورا ڈیزائن میں نے فوڈو شاپ میں بنایا ہے یہاں پہ دیکھئے ایک بار یہاں پہ دیکھئے نام لکھا ہوا ہے پریانسوز ٹوشن کلاسز پلس فیپتھ ٹو ٹینتھ سٹینڈرڈ اور نیچے دیا ہوا ہے آئی سی ای سی ای سی بورڈ پلس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئیڈریس دیا ہوا ہے اور یہاں آئیکن لگا ہوا ہے پلس نیچے دیکھئے یہاں پہ ایک وٹس اپ کا آئیکن لگا ہوا ہے پلس لکھا ہوا ہے فور مور انفرمیشن پلس وٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے سمپل سا ڈیزائن ہے اب یہ پورا کا پورا میں آپ کو ڈیزائن بنا کے بتاؤں گا کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے سائز کی تو اس کا سائز جو میں نے لیا ہے وہ ہے ہجار اسی بائی ہجار اسی پکسل کا سائز ہے اور یہاں پہ آپ فوڈو شاپ کو پہلے اوپن کر لیں کوئی سا بھی ورسن ہے کوئی پرابلم نہیں ہے سب آپ کو طریقہ اور پروسس پتا ہونا چاہیے تو یہ فلحال میں فوڈو شاپ 7.0 کا یوز کر رہا ہوں تو یہاں فائل میں جاتے ہیں اس کے بعد نیو پہ کلک کیا میں نے اور نیو کا اس طرح کا ایک ڈائلوگ بوکس آتا ہے اب یہاں پہ جو بھی آپ کو نام دینا ہے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں فلحال میں نے اسے انٹائٹل ون ہی رکھا ہے اور یہاں پہ جو پریسیر سائز ہے جب آپ خود کا سائز لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو کسٹم چوز کرنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں چوڑائی میں نے ہجار اسی یہاں پہ پکسل ہیں یہاں سے پکسل چوز کر لیجئے اور ہائٹ بھی میں نے ہجار اسی کا رکھا ہوا ہے ریزولیشن سری ہنڈرڈ کا رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ موڈ ہے آر جی بھی موڈ ہے مجھے سوشل میڈیا میں سیر کرنا ہے اس لیے میں نے آر جی بھی رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ وائٹ رکھا ہوا ہے اس کے بعد اوکے پہ ہم لوگ کلک کر دیتے ہیں یہ تو میں نے یہاں پہ دیکھئے یہ دیکھئے میرا پیج یہاں پہ آ چکا ہے اب رہا سوال لکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے اوپر میں دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پری آنسوز یہاں پہ دیا ہوا ہے اب یہ جو ڈیزائن یہ جو فونٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے ڈسکلیمر فونٹ ہے اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو ایزلی مل جائے گا یہ تھوڑا سے بہت اٹریکٹیو اور ڈیسنٹ لگتا ہے اور یہاں پہ اپنے پیچ پے کلک کر دیتا ہوں اب دیکھئے یہاں پہ کرسر بڑا ہے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں بارا اور بھی چھوٹا کر دیتے ہیں پیچ سائز بہت بڑا ہے اب میں لکھوں گا پری آنسوز تو لکھنے کے لئے یہاں پہ میں نورمرلی دیکھیں یہاں پہ لکھ رہا ہوں P R I Y A N S H U اس کے بعد اپل سٹافی دینا ہے اس کے بعد S دے دیا لکھنے کا تو لکھ لیا اب اس فونڈ کو میں چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ کلک کیا یہاں سے میں ڈسکلیمر چوز کروں گا یہ آلڑی ہے میرے پہلے آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایسی ڈی دیکھ یہ آگیا ڈسکلیمر یہ دیکھیں ڈسکلیمر ہے ڈی آئی ایس سی ایل ای آئی ای می آر گوگل میں سرچ کیجئے گا ایسلی آپ کو مل جائے گا کوئی مسکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اچھا لگتا ہے ڈیزائن تھوڑا سا دیکھنے میں بہت اٹرکٹیب لگتا ہے دیکھ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد کنٹرول ٹی کر کے اس کو تھوڑا سا میں سکیلنگ کر لیتا ہوں یہ میں نے کر لیا اس کے بعد اپلائی پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سیم ٹو سیم دیکھیں وہی والا فونٹ ہے جو میں نے یوز کیا اس ڈیزائن میں دیکھیں یہ دیکھیں پریانسوز لکھا ہوا ہے اب یہ جو کلر لیا ہے میں نے اب یہ جو کلر لیا یہ جو دیکھ سکتے ہیں یہ جو موڈل ہے اس کا جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی ہے یہ جو کلر ہے وہ سیم ٹو سیم یہ والا کلر میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے تو فوٹو لے کر آتے ہیں دیکھیں اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن باکس میں دے رکھا ہے اور یہ پی این جی ایمیج ہے اور یہاں پہ جو میں نے ویب سائٹ دیا ہے وہاں پہ آپ کو اس طرح کے تمام کالیج سٹوڈینٹ کا اس طرح کا آئیکن تصویر آپ کو مل جائے گا اب اس فوٹو کو لے کر آتے ہیں تو فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کیا میں نے کلک کرنے کے بعد ایک فولڈر ہے جس میں میں نے رکھا ہوا ہے اس فولڈر میں جائیں گے ہم لوگ بہت سارے ڈیزائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلک کیا میں نے یہ دیکھئے دیکھیں فوٹو کا نام بھی لکھا ہوا آرہا فوٹوز کالیج سٹوڈینٹ دیکھ سکتے ہیں فری پی این جی ایمیج ہے یہ اور اس ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کالیج سٹوڈینٹ نام سے آپ کو سرچ کیجئے گا آپ کو مل جائے گا تو اس پہ میں نے کلک کیا اور اوپن پہ کلک کریں گے یہ دیکھئے تصویر آ چکا ہے اور یہاں پہ دیکھئے پیچھے دیکھئے بیک گراؤنڈ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں ڈرائگ کر کے اپنے پیج پہ لے کے جا کے رکھ دے رہا ہوں اب اس کو میں یہ ایمیج کا جو بھی فوٹو لے کر آتے وہ الگ سے اس طرح کا ایک ونڈو میں اوپن ہوتا ہے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور سمپلی یہاں پہ میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اس کو تھوڑا کانٹرول ٹی کر کے اس کو سکیلنگ کر لیتے ہیں ایک اپشن ہمیشہ آپ آن کر کے رکھئے گا سو باؤنڈنگ باکس تو آپ کو کوئی پراؤلم نہیں ہوگا ہمیشہ جو بھی کچھ لکھئے گا یا فوٹو لگائیے گا تو آٹومیٹی کیا ہوگا یہ سکیلنگ والا دیکھئے یہ آپ کو ڈوٹڈ ڈوٹڈ دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کانٹرول ٹی نہ کر کے سمپلی آپ یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کو ڈرائگ کیجئے گا اس کو چھوٹا بڑا سکیلنگ کر سکتے ہیں ادر وائز یہاں پہ یہ بہت ہی کامل ہے ایڈٹ میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں فری ٹرانسپورم کا اپشن دیا ہوا اس کے مادہم سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب رہا سوال یہ جو کلر کا میں بات کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ جو ڈائری کلر ہے ابھی میرے پاس جو فور گراؤنڈ کلر ہے دیکھیں گرین ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ جو آئی ڈروپر ٹول ہے اس پہ کلک کریں گا اور یہاں سے یہ تصویر پہ یہاں پہ جو کلر چاہیے مجھے اس پہ کلک کر دیں گے دیکھیں وہ سیم ٹو سیم یہاں پہ کلر آ گیا اب یہ کلر کو مجھے اس ٹیکسٹ میں یہ جو لکھا ہوا ہے پریانسو لکھا ہوا ہے اس میں لگانا ہے تو سمپلی اس کو میں سلیک کر دیتا ہوں اور کلر پہ یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں اب اوکے پہ میں نے کلک کر دے دیکھیں سیم ٹو سیم وہ کلر یہاں پہ مجھے مل گیا یہ ہو گیا اب کیا لکھا ہوا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ٹوشن کلاسز لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹوشن کلاسز اب یہ والا ہم نے لکھیں گے تو ٹوشن کلاسز لکھیں گے تو یہاں پہ ایک نیا لے لیتے ہیں اوپر میں اوپر والا سلک رکھے ہمیشہ اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں ٹوشن کلاسز یہاں پہ ہم نے کلک کیا اب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تی سوری تی ایو تی آئی او این تیوشن کلاسز سی ایل اے ڈبل ایس کلاسز لکھ دیا لیکن دیکھیں یہ والا سیم ٹو سیم وہی والا فونٹ یوز کیا تو یہ دیکھیں تیوشن کلاسز جو ڈیزائن ہے تو ایسا صحیح نہیں لگ رہا تو اس کو سیلک کر کے دوسرا ہم لوگ فونٹ لیں گے یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں جیسے یہ فونٹ لیا یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا دوسرا فونٹ لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہواسا یہاں سے الگ ہی فونٹ ایک ہی چوز کر لیتے ہیں جیسے فکس ٹائمینگ یہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی سبھی جو آپ کو سوٹیبل لگے جیسے یہ ٹھیک لگ رہا تو یہ لگا سکتے ہم لوگ تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں بہت سارا فونٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ کوسس کریں کہ ایک فونٹ الگ رہے تو دوسرا فونٹ ہوا ڈیفرینٹ رہے تو اس طرح ڈیزائن آپ کا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اگر یہ پسند نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں بھائے دوسرا ایک اور چوز کر لیتے ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہاں پہ اور بھی فونٹ سے ہے جیسے یہ لگا دی ہاں یہ تو اچھا لگ رہا آئی ٹی سی گہرہ ماؤن لکھا ہوا فونٹ اس کو کلک کر کے میں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں دیکھیں یہ ٹھیک لگ رہا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں سمال لیٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے تک یہ والا اب یہاں پہ دیکھیں نیچے میں لکھا ہوا 5-10 ڈیسٹینڈر لکھا ہوا ہے اب یہ والا سمپل ہے جیسے نورمل ہی ہم لوگ لکھتے ہیں وہ اسی طرح لکھیں گے ہم لوگ 5-10 ڈیسٹینڈر تو ایک نیا لیے لیتے ہیں یہاں پہ پھر سے یہ میں لیا اب یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ 5 اس کے بعد سپ دبا کے بریکٹ دیتے ہیں یہ میں نے بریکٹ دیا یہاں پہ 5-th ڈیسٹینڈر لکھا لکھ دیا تو اس کے 10-10 ڈیسٹینڈر لکھنا ہے 10-10 ڈیسٹینڈر لکھ دیا اس کے بعد ایک بریکٹ دے دیتے ہیں آپ لکھ دیا اب یہ جو 5 ڈیسٹینڈر لکھا ہوا پہلے تو یہ فانٹ ہے تو اسا فانٹ سیم تو سیم فانٹ ہو جائے گا تو نورمل ایک فانٹ لے لیتے ہیں ایریل فانٹ جسے یہاں پہ ایریل راونڈڈر بول یہ ٹھیک ہے نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تو ایک دوسرا فانٹ لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ لگا جاتا ہوں لیکن ڈیج دیکھئے تو وہ سب بڑا ہے تو اس کو کیا کریں گے یہاں پہ اس ٹھیک دیا کریں گے اس کے بعد جیسے آپ ٹوالے ٹھیک کریں گے ٹیک ڈول کو اور اس کو ٹھیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا प्रॉपर्टी बार यहां पर सो करेंगा आपको करना कुछ नहीं यह वाला जो बटन दिया हुआ का एक्टर पारग्राफ इस पर क्लिक करें तो यहां पर देखिए इस तरह का एक पैलेट खुल जाएगा अब यह यहां पर लगा दिया मैं तो और से इसको बड़ा कर देते हैं हो गया देख सकते हैं प्रियांसूज यहां पर ट्यूशन क्लासे टेंथ टू फिप टू टेंथ स्टैंडर कर दिये उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है पर लिखा हुआ सिंपल है तो यहां पर एक निया लेयर हम लोग लेते हैं यहां पर फिर क्लिक किया अब सिप्ट दबा कर मुझें का साइन देना है ڈائی آئی سی ایسی آئی سی ایسی دے دیا سمپل ہے دیکھ سکتے ہیں کوئی مسکل نہیں ہے سمپل سا تیکسٹ ہے ڈیزائن سے تھوڑا سا الگ ایسی اس کو زیادہ یہ فون ٹھیک ہے یہاں تک لگا دیتے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے سی بی ایسی آگے لکھا ہے کوئی دیکھت نہیں ہے سی بی ایسی لکھا دیکھ سکتے ہیں آئے سی سی بورڈ دیا ہوا ہے اب یہاں پہ بورڈ بھی لکھنا ہے تو چلی بورڈ بھی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے بورڈ ہو سکتا ہے نیچے لکھیں گا تو بھی دیکھت نہیں اس میں کلک کیا انٹر دیا یہاں پہ تھوڑا سا سپیس بار دیا بورڈ لکھنا ہے بی بی او اے آر ڈی بورڈ کر دیا ٹھیک ہے اچھا لگے گا دیکھنے میں ہو گیا یہ کمپیٹ ہو گیا یہاں تک اب کیا لکھا ہوا دیکھیں لوکیشن دیا جو بھی لوکیشن رہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا پانڈیشور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا پلس یہ آئیکن دیا ہوا تو میں یہاں پہ ایک نیا لیئر لیتا ہوں سیمپل ہے ایک نیا لیئر لیا اس کے بعد اس پہ کلک کیا اب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پانڈشور پی اے این ڈی اے بی ای ایس ڈبلو اے لوکیشن لکھ دیتے ہیں لکھنے کے بعد یہ جو فونٹ ہے کچھ اچھا نہیں لگ رہا دوسرا ایک فونٹ لے لیتے ہیں یہاں سے میں لیتا ہوں امپیکٹ یا جو بھی ہے جیسے یہ بھلا پیپسی نام کا ایک فونٹ ہے یہ تھوڑ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ فونٹ کا نام ہے پیپسی تو یہ تھوڑا سا اس طرح کا ڈیزائن دیکھ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو میں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں پہ اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو لگا دیا ہم لوگوں نے یہاں پہ اب لگانے کے بعد اس کو تھوڑا سا اپلائی کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے رکھیں گے جیسے آپ کو اچھا لگے یہاں پہ بھی لگ سکتے ہیں جالا بڑا لگ رہا ہے تو اس کو تو چھوٹا کر دیتے ہیں اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم لوگ آئیکل لگائیں گے اس کو اچھا آئیکل لگا دیتے ہیں اس فوٹو دو چھوٹا ہے تو اس کو کلک کیجئے فوٹو کو دو اسا اور بڑا کر دیتے ہیں یہ اس کو دو اسا ادھر ٹھیک ہے اس کو دو اسا اور یہاں تک ٹانتے ہیں کنٹرول ٹ کر کے اس کو اس ڈیزائن تک یہاں تک لے کے آناتا ہے یہ ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پہ ایک آئیکل لگانا ہے تو یہاں پہ فائل میں جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اوپن کیا میں نے اوپن کرنے کے بعد وہ آئیکن لے کے آئیں گے تو یہاں پہ دیسٹر پہ کلک کیا فور ڈیزائنگ نام کا ایک فولڈر ہے اور اس کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے تو یہاں فور ڈیزائنگ میں گیا یہاں پہ آئیکن بہت سارا ہے تو جو آئیکن میں نے لیا ہے وہ ویب سائٹ کا بھی میں نے لنک ڈسکرپشن باکس میں میں نے دے دیا ہے وہاں سے بھی آپ اس طرح کا آئیکن آپ کو مل جائے گا اور یہ دیکھئے یہ جو پلیس ہولڈر کا آئیکن ہے یہ آپ کو فلیٹ آئیکن ڈاٹ ڈاٹ کام وہاں سے مل جائے گا تو اس پہ کلک کریں گے اس کو اوپن پہ کلک کیا میں نے یہ دیکھئے یہاں پہ آگیا اب اس کو لگانا ہے تو یہ سمپلی اس کو یہ بھی پی این جی فارمیٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ آگیا کنٹرول ٹی کر کے اس کو چھوٹا کر لیں یہ دیکھئے آلٹ کے ساتھ آلٹ اور سیٹ پڑھ کے چھوٹا کیجئے گا یہ دیکھئے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں بہت بڑا ہو گیا یہ اپلائی کر دیتے ہیں ہم لوگ یہ یہاں پہ لگ گیا اب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے اس کو چھوٹا کریں گے یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ اپلائی پہ کلک کر دیتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نیچے والا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے فور مور انفرمیشن پلس یہ والا لکھنا ہے پلس یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا پٹی دیا ہوا ہے دیکھیں تو پہلے یہ لکھیں گے فور مور انفرمیشن یہ نمبر لکھیں گے وارٹسپ نمبر چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے لئے سمپلی ایک نیا لیئر لیتے ہیں اب نیا لیئر لیجئے یا نہیں لیجئے گا لیکن آٹومی کے لئے ایک نیا لیئر کیئٹ ہو جاتا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فور مور انفرمیشن جو بھی نمبر رہے گا جیسے لیکھ دیا نمبر اب یہاں پہ میں اس کو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سے سکیلنگ کردیتا ہوں اپلائی کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جو نمبر رہے گا اس کو یہاں پہ مجھے لگانا ہے کنٹرول ٹی کر کے اس کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں فون جو بھی نمبر رہے گا آپ اس کو لگا دیجئے وہ تو کلائنٹ کا نمبر تھا کلائنٹ نے مجھے جو نمبر پروائیڈ کیا تھا وہ نمبر تھا تو ایک نورمال سا یہاں پہ لگا دیا اب یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگا تو اس کو تھوڑا سا فون سمپل ہے تو یہاں پہ جا کے ایک دوسرا فون ہم لوگ لے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے دیکھیں کیسے لکھا ہوا آرہا ہے تو اس اچھا نہیں لگا دیکھنے میں یہ بھی ٹھیک ہے نوٹ بیٹ تو یہاں پہ میں یہاں پہ تو اساں یونیک لگے گا ڈیزائن فور مول لگ دیتا ہوں اس فونٹ میں مور انفرمیشن ڈیزائن نمبر ٹھو ہونا چاہیے اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے لوگوں کو اب یہ تو نمبر یہاں پہ لگا دیا لیکن سوال اٹھتا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ والا کلر دیکھئے یہ دیکھئے یہ ریڈ ہے پلس وائٹ ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے پلس وارٹس اپ کا آئیکن دیا ہوا تو چلیے پہلے یہ کر لیتے ہیں اب اس کو کیا کریں گا ہم لوگ اب ایک نیا لے لیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک نیا لیئر یہاں پہ لے لیتے ہیں نیا لیئر لیا اب یہاں پہ یہ جو کلر ہے یہ والا کلر یوز کیا ہے میں نے تو یہ کلر آلیڈی ہے ہمارے پاس برس لیں گے یہاں پہ کلک کریں گا برس میں جائیں گے اس کا پروپرٹی بار میں جائیں گے یہاں پہ اور یہ اتھو سا نیچے آتے ہیں اب یہاں پہ جیسے 300 ہے 300 برس دھونلا جیسے دیکھ رہا آپ کو بس اس کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپلی اب جیسے یہاں پہ دیکھئے میں اس کو یہاں پہ اس طرح بہت زیادہ ہو جا رہا ہے 8 میں جا کے اس کو undo کر دیتے ہیں step backward یہاں پہ 300 بہت زیادہ ہے اس کو دہا سا کم لیتے ہیں جس 65 ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کو ہلکا سا اس طرح drag کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو اس طرح کا ایک box نمہ اس طرح ایک ڈیزائن میں نے اس طرح کا منا لیا سمپل ہو گیا ہو جانے کے بعد یہ سمپل طریقہ بتا رہا ہوں اب کیا جو نمبر ہے for more information اس لیئر پہ جائیں اس کو دہا سا اوپر رکھیں رکھ تو دیا اب کلر اس کا کلر چینج کر دیں گے وائٹ کلر کریں گے ٹیکس کا تو سمپلی اس پہ کلک کر کے میں اس کو یہ ڈیزائن کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے یہ آگیا ہے اس کو ہٹائیں گے تھوڑا ساتھ میں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا پراؤلم ہو رہا سلیکٹ میں جا کے سلیکٹ ایرین میں جا کے اس کو انڈو سٹیپ بیک ورڈ کر دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اب ٹیکس کو پہلے ہم لوگ اوپر لے کر آتے ہیں یہ جو میر ٹیکس تھا اب اس کو سلیکٹ کر میں اس کو یہ کلک کر دیتا ہوں یہ سلیکٹ کیا اب اس کو یہاں سے میں وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ کر دیا اوکی ہو گیا یہ تو آگیا اب جس لیئر پر ٹیکس لکھا ہو اس کو ٹھیک اس کے اوپر لائکے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں لگا دیا ہو گیا سمپل ہے اب کرنا کیا ہے یہاں پر ایک آئیکن لگانا ہے اور وہ بھی آپ کا فائل میں جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اوپن پر کلک کیا اب یہاں سے لے رہتے ہے آپ کا وائٹ یہاں پہ ہے یہ جی اچھا ہے یہ چلتا ہے یہ لگانا ہے اس پر کلک کیا یہ فلیٹ آئیکن سے لیا ہو ہے بھائی یہ پی اینجی فارمیڈ میں اس کو ڈرائی کر کے میں یہاں پہ لارہ ہو تو دیکھئے نہیں آرہا کوئی دیکھت نہیں ہے تو سمپل آپ اس کو کیا کرے سلیک میں جائیں سلیک آل کر سلیک ہو گیا ایڈیٹ میں جائیں یہاں سے کاپی کر لیا میں سمپل اس پہ کلک کیا ایک نیا لیئر لیتے ہیں یہاں سے اور ایڈیٹ میں جا کے یہاں سے پیسٹ کر دیتے ہیں یہ میں پیسٹ کر دیا آگیا پھر کنٹرول ٹی اس کو ریسائج اس طرح کر لے یہ دیکھیں میں نے کر لیا ریسائج ایسے بہت آپ کو مل جائے گا اس میں یہاں پہ لگا دینا اگر یہ پسند نہیں آرہا اور بھی ہے دوسرا والا بھی لگا دیں گا اپلائی کر دیتے ہیں یہ اپلائی کر دی ٹھیک ہے اب اس کو کلوز کر دیتے ہیں ہو گئے اب جسے دکت ہو رہا تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کلک کر کے یہ جو ٹیکسٹ ہے میرا اس کو تھوڑا دیکھئے گا اس کے پیچھے دیکھیں یہاں پہ سیڈو دیا ہوا پیچھے یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہو اس میں سیڈو دیا ہو یہ سیڈو ہے یہ دیکھیں جو ہے یہ تھوڑالک کلر میں بلو جینز کا کلر ہے تو اس کے لئے کیا کریں گا پہلے پہلے پہ پہ کلک کریں گے یا لیئر پیلیٹ میں چلے جائیے جس لیئر پہ یہ ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ پہ اس کو سیڈو رکھیں نیچے آئیے گا یہ پہ دیکھیں ایٹ ڈڈراب سیڈو کا آپشن دیا ہوا کلک کیجئے اس پہ کلک کیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا اچھا لگ رہا کلک کر دیتے ٹھیک ہے سیم یہ جو یہ پہ سیڈو دیا ٹیشن کلاسز میں بھی لگانا ہے تو یہ والا جو سٹائل ہے اس کا کلک کر دیں گے تو یہ پہ چلے آتے ہیں پریانسوس والا پہ یہ پہ رائیٹ کلک کر کلک کر کلک کلک آگیا اس میں اگر سیڈو اچھا نہیں لگ رہا تو چھوڑ دیجئے جب نہیں کہ سیڈو اچھا لگ گا تو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو ڈرائی کر کر دیتا ہوں سیڈو چلا گیا اب کیا ہے یہ جو ایڈریس ہے اس کو جینس والا یہ بلو کلر چاہیے چاہیے تو سیمپلی پہلے کلر لے کلر چوز کر لیتے ہیں یہ پر کلک کیا اب یہ پر لیئر کا ہے جس میں اڈریس لکھا اس کو select کریں گے اس کے بعد ٹکس ٹول پہ گیا یہ سیمپلی کلک کر دیں گے یہ کلر ہو گیا یہ دیکھ دیکھ لگ رہا اس کو تھوڑا سیلک کر دوسرا کلر دی مجھے امید لگ رہا کہ دیکھ 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 دو ہی کلر میں نے یوز کیا ایک تو یہ جو ڈی ڈی شیئر کلر میں نے یوز کر دیا سیمپل طریقے سے پورا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کا آؤٹپوٹ نکال سب کچھ کر لیں آپ سب کچھ ٹھیک ہے everything is all right اب اس کو فائنل آؤٹپوٹ مجھے نکال لائے تو اس کے لئے ایک کام اور کرنا رہ گیا جو سب سے اوپر لیئر اس کو سلک کریں یا ایک اور نیا لیئر کریں اور اس کو ثورت سا انہینس کریں گے تو اوپر کالٹی سکو اور بہتر کریں گے کرنے کے بعد آل کنٹرول سیفٹ آل کنٹرول دبا کے رکھی اور ساتھ میں دبائیے پھر سے میں دورہ دیتا ہوں کنٹرول آل سیفٹ اور لیٹر ای دبائیں گے تو سارا جو ہے ایک نیا لیئر میں مرڈ ہو جائے گا اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے ایمیج میں جائیے ایجیس میں جائیے یہاں پہ دیکھیں برائیٹنیس کانٹرسٹ ہے برائیٹنیس بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سا الکا سا پلس کانٹرسٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو دیکھنے میں آج 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 لگے گا کلک کر دیں ہو گیا اب اس کا ہمیں آوٹ پوٹ نکال کے دیکھ لینا ہے کیسا لگ رہا فائل میں جاتے ہیں یہاں پہ save as پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آئیکن جو بھی ہے مجھے سیوڑ کرنا ہے فائل نیم جیسے دیتے ہیں فائنل ڈیزائن فائنل design ڈی ایس آئی جی ان دے دیا پلس نیچے یہاں پہ ہے جی پی جی فارمیٹ اوکی دے دیا او save پہ کلک کر دیں جی پی جی اوپشن قولٹی میکسیمم کیا اوکی پہ کلک کر دیں گے یہ میرا پورا ڈیزائن بن گیا اب یہ فوڈو شاپ دیزائن کیسا لگ رہا دیکھنے میں وہ بھی دیکھنا بہت جروری ہے دیکھیں اچھا ہے ڈیزائن دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ سیمپل سا ڈیزائن دیکھئے سیم کلر ہے یہ دیکھنے میں بہت امدہ لگ رہا ہے کی سیمپل سا ڈیزائن ہم بڑھا سکتے فوٹو شاپ کے اندر پروفیشنل لگ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے اور بھی کچھ جان نا ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بہت